موسیقی کیا باکس آفیس پر آر 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 دیب بائے گی مات باہو بلی ٹوکو چلیے دوستو اس کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے بتاتے ہیں آپ کو سواگت ہے آپ سبھی کا بولی ووڈ سپائے میں میں ہوں عدتی شرمہ اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے مجھے انسٹرگرام پر فالو تو جلدی سے کیجئے پہ عدتی کے نام سے موجود ہو دوستو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو لو جی ایک بڑا پریڈکشن جو ہے سامنے آیا ہے دوستو جہاں پر یہ سوال تھوڑا تھوڑا کلیر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کیا ایسے سراجہ مولی کی مووی آر 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 اپنی ہی مووی ان کی ہی اپنی مووی باہو بلی ٹو کو ٹکر دے پائے گی تو اگر بات کی جائے تو باہو بلی ٹو کا تو مطلب سوچ کے ہی ہے نا تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے پہلے ہی دن کی جو کلیکشن تھی دوستو وہ ایک سو بائیس کروڑ تھی جہاں پر جو ہندی لینگویج میں ہندی ڈاپٹ جو ورزن چل رہا تھا چالیس کروڑ کی کلیکشن وہاں سے تھی اور باقی ایٹی ون کروڑ جو باقی ریجنل جو لینگویجز ہیں ان میں جو مووی چل رہی تھی ایٹی ون کروڑ وہاں سے کمائی ہوئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے دوستو یہ کہا جا رہا ہے کیا پہلے ہی دن باقس آفیس پر اتنی کمائی کر پائے گی ٹریپل آر مووی تو ایک پریڈکشن کہتی ہے کہ جس طریقے سے مووی کا کریز ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایڈوانس بکنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے تو ایک سو بائیس کروڑ تو تھوڑا کم رہ گیا ایک سو تیس کروڑ تک جا سکتی ہے یہ مووی جی ہاں مطلب پہلے ہی دن کی کلیکشن ایک سو تیس کروڑ رہ سکتی ہے باقس آفیس پر جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ماؤنٹ ہے باتیں سامنے یہ بھی آ رہی ہیں دوستو کہ ابھی تک چار سو کروڑ سے زیادہ ہمیں پتہ چل رہا تھا لیکن ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ساڑھے چار سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بجٹ اس مووی کا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے